بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ بہت افسوسناک خبر لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں نہایت افسوسناک اور غمناک خبر ہی نہیں ہے بلکہ آزاد کشمیر خصوصاً سدنوتی آج ایک عظیم روحانی پیشوا سے محروم ہو گیا ہے یہ عظیم المرتبت شخصیت جس پر شریعت فخر کرتی تھی طریقت ناز کرتی تھی جو علم کا بھی پیکر تھے حلم کا بھی پیکر تھے عمل کا بھی پیکر تھے آجزی کا منبع تھے انکساری کے ساتھ ساری زندگی گزارنے والا مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی محبت لوگوں کے سینوں میں منتقل کرنے والا جسمانی دور پر معذور انسان مگر دل اور روح وہ اللہ نے اتنی بڑی طاقت دے رکھی تھی کہ ہزاروں لوگ فیضیاب ہوتے تھے میری مراد حضور غلام مہیددین گزنوی سمہ نیروی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز اور نہ صرف خلیفہ مجاز بلکہ آپ کے امام دربار علیہ نیروی شریف کی مرکزی مسجد مرکزی دربار کے پہلے امام جن کے پیچھے کھڑے ہو کر حضور غلام مہیددین نیروی رحمت اللہ علیہ نے نمازیں ادا کی ہیں اور نیروی شریف کے تمام صاحب ذاتگان مشایخ اکرام پیر محمد اکبر مجددی صاحب کے شاگرد ہیں آج ان کا وصال ہو گیا ہے پیر محمد اکبر مجددی صاحب کا استانہ زاہدہ باد شریف میں ہے حضور مہیددین گزنوی نیروی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے پیر محمد فضل ربانی زاہدی صاحب جو سجادہ نشین دربار علیہ نیروی شریف ہیں انہوں نے آ کر اس مرد درویش کو گوڑ گلی کے جنگل میں بٹھایا تھا آج وہ جنگل منگل نظر آ رہا ہے ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدایں گونجتی نظر آ رہی ہیں آج پتھر شجر و حجر اور ہر مخلوق غمزدہ ہے رو رہی ہے زاہدہ باد کے گرد نوا کے لوگ رو رہے ہیں اور زاہدہ باد سے جو اٹھنے والا فیض تھا وہ صرف کشمیر میں نہیں ملک پاکستان برم میں دنیا تک پیر محمد اکبر مجدی صاحب نے پہنچایا آج سدنوٹی آزاد کشمیر کی عظیم روحانی شخصیت پردہ فرما گئی ہیں ان کے نماز جنازہ کا وقت کیا ہے ابھی ابھی وسال کی خبر آئی ہے آج شام چار بجے یا پانچ بجے نماز جنازہ کا وقت متوقع ہے موسم بہت خراب ہے میں آزاد کشمیر کی حکومت اور خصوصاً زرہ سدنوٹی کی انتظامیہ سے عرض گزار ہوں کہ یہ نماز جنازہ بہت بڑی نماز جنازہ ہوگی اس میں ہزار ہاں ہزار ہاں افراد یعنی ایک تخمینے کے مطابر دیس تیس ہزار سے زائد لوگ کی شریف ہو سکتے ہیں لہذا راسکل کا اور سیکورٹی کا انتظام و انسرام اہل علاقہ بھی کریں گے کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ تشریف لائیں گے تو انتظامیہ کو اور سیول سوسائٹی کے ہمارے جو ادارے یعنی ترمیمات ہیں وہ سمتی متفرک رہے ہیں میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مزارش کروں گا ہمارے جو متعلقی میں سارے جسارے وہاں پہنچیں اور میں آزاد جنازہ کے احتمال میں سرزار دان مریدی اور اطاف پر تو ساتھ ہے آپ کو ایک ایک قدم کو پہنچنا اللہ کی بارگا سے عجل عظیم آپ کو مینے کا اور اس لئے کرتے انگور چڑھایا پیہار کچھا زخم آیا یہ مازج نازہ کا جو وقت ہوگا کہ میرا عوشہ نے اپنی دنیا ترس پڑیا گیا تلے گنا نہیں ہاں سے دل نہیں لگ دا یار محمد اسا جائے کے پاسے تیڈی گر ڈلی تی شام آیا تیلوک کرا نوائے ہاں اونی آئے اوپرت محمد جڑے آپ ہچی دفنائے ایک شعر ہور تیفر میں کلام آگام لائے ایک شعر ہور لیکن شعر بڑا بڑا ہے انہوں ضائع نہیں کرنا میاں صاحب نے ساری اگلان کر کے انٹ تکے کیا کہ اے دنیا دن چار دے آڑے او دکی اے دھولے جانا آخر کام کارے گا یار بنا لے سوڑا کملی والا جے کل جنت تو جانا جسے چاہاں بے بولا لیا سافر و جس سے جانا ہے ہاتھ کھا کے جسے چاہاں داری بے بولا لیا جس سے چاہاں بے بولا لیا